کہانی کے اندر جس نے یہ کہا ہے ایف ایئے کا مطلب ہے کہ یہ دباہ پر پروپومیٹا ہوا ہے منگر یہ کہانی جو ہے وہ اداعوں کے خلاف جو ہے یہ سوچی سمجھے سالشتی کے لیے تو کیا آپ سمجھ دے ہیں کہ جو آپ کے آنر ہے میاور نموس آپ کو تارگٹ کیا گیا یا آپ کے کولش کو تارگٹ کیا گیا اس کے سوال اس کے دو تین پارٹس ہیں اس قویشن کے ماشاء اللہ کافی لمبا قویشن پہلے تو میں میڈیا ایک طاقت ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا میل سٹریم میڈیا ہے جہاں تک منسٹر صاحب کی بات ہے تو یہ جواب تظاہر ہے منسٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں انہوں نے یہ کراؤڈ میں وہ گھرے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کیس طرح جاری کر دے دے یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جاری کیوں کیا ہے نمبر وان نمبر ٹو جہاں تک گارڈ کا مسئلہ ہے تو یہ جیسے ہی پولیس نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہے ظاہر ہے یہ پوسٹ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بے شمار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پولیس بھی اس کو دیکھ رہی ہے تو جیسے ہی انہوں نے کیا ہے انہوں نے ہم سے کانٹیٹ کیا جی فلاں فلاں چیز ہمیں چاہیے فلاں گارڈ کا ایڈریس چاہیے فلاں گارڈ کہاں رہتا ہے اس وقت کہاں پہ ہیں تو ہم نے پراپلی ان کو کہا کہ جی ہیز آن لی فلاں ڈیٹ ڈے اور یہ بھی چھٹی پہ ہے تو یہ واپس آ جائے گا لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے ہی نہیں کیا انہوں نے بلکہ اس کو سرگودہ سے حراست میں لے لیا ہے گرفتاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب تک کوئی ایونٹ ہونا جب تک کوئی ایونٹ ٹیک پلیس نہ ہو جب تک کہ واقعہ ہو نہ ایکزیسٹ نہیں نہ کرتا ہو تو پلیس ہی فائی ار کس پہ کٹے گی یعنی ایک پہلے تو دیکھیں ایک ایونٹ کا ہونا ثابت ہونا ہے ہمارا ویو پوائنٹ جو ہے جو آگا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے الیبریٹ کیا ہے انلکی لی یعنی یہ چیزیں ایک سے دس ہو سکتی ہیں دس سے نائنٹی ہو سکتی ہیں لیکن انلکی لی سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تقریباً آٹھ دس لڑکی ہیں جن کے انٹریوز بڑے وارل ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی میں وہاں پہ تھی چیخو پکار ہوئی وہاں پہ سکریمنگ ہوئی وہاں پہ ایمبلنس آئی وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری کچھ آپ نے دیکھا ہوئے ہیں اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ سٹوڈنٹس یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ سٹوڈنٹس وہ ہیں جو اس کالیج کی نہیں ہیں I want to make it clear very loud and clear میرا میسیج ہے کہ اس میں سے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ شاید ایک ادھ بچی ایسی ہے جس کا کوئی انٹریو ہے وہ اس کیمپس میں بلاؤ کرتی ہے باقی ہمارے کالیج کی بچیاں وہ ہیں ہی نہیں ہمارے یونیفار میں ہو سکتی ہیں یا وہ کسی ہمارے اور ادھارے کالیج کی ہمارے ہی ہو سکتی ہیں مجھے نہیں پتا اس کا لیکن they do not belong to that کیمپس particularly جس کا اس ایونٹ میں کہا گیا ہے تو ایک ایسا بچہ یا ایک ایسی بچی جو وہاں سے بلاؤ نہیں کرتی وہ کس طرح یہ سکریمنگ یہ ایمبلنس اور پولیس کو تو کوئی نہیں ملی ایمبلنس دیکھیں ایمبلنس پھر ایک دیکھیں ہمارا ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ ہر کالیج میں ہمارے ایک 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 سیکشن میں یعنی اگر وہاں پہ ساٹھ کلاسز ہیں وہاں پہ ہر کلاس میں تین سی آرز ہیں it means 180 سی آرز ہیں 60 کلاس روم اچھا سر اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کالیزیشن ہے وہ نے تو پلان کی آپ کے کلاس دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں مینجمنٹ میں ہوں میں اپنے دارے کی بات کروں گا ہمارے کی نہیں ہے تو آپ چھپ کو ابھی تک یہ ہی پتا چلا کہ کیا ہوا ہے نہیں ہمیں کیوں ہی پتا لگا اس میں ان کا point of view یہ ہے کہ جو بھی وہ سٹوڈنٹس ہے جسے پہلے ہم نے کہا کہ وہ مختلف کالیجز کے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ڈیفرنٹ کیمپسز ہیں ڈیفرنٹ لوکیشن میں بوائیز ڈیفرنٹ کیمپسز ہیں اس کیمپس سے ریلیٹیڈ اس کنسرن جو گرلز ہیں ان میں نہیں تھی ہم نے دیکھا ہے ان کو سرچ کیا ہے ہمارے ڈیفرنٹ کیمپسز کی تھی یہ میں ایک ایک بات میں اور آپ سے کرنا جاؤں گا دیکھیں ہاؤسپٹلز کا ذکر آتا ہے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا اسپی ہوتا ہے کہ کسی بھی ہاؤسپٹل میں کوئی ایسا پیشنٹ جاتا ہے بغیر پولیس کے داخل ہی نہیں ہو سکتا ایک نے ریفیوز کیا دوسرے نے کیا تیسرے نے کیا چیزوں کو ہمیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دیکھیں آپ نے پہلے بیان جاری کیا جو اپنی گروپ کے جنرل سے بھی سوال پورا لے ایک سوال دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی ریجیسٹیشن منصوب کوئی اس کی بنیاد کیا ہے تیسرے نمبر کے اوپر بچوں کے پاس آڈیو میسیجز ہیں آپ کی منیزمنٹ نے کوئی روکا اتجاد سے وہ آخر اتنے دنوں سے چل رہا تھا تو کس بنیاد کے اتجاد سے روک ماضی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایویٹ الحمدہ آرس کونسل میں دی ہوا تھا اور کس طرح میڈیا مینیجز کیا گیا تھا اور پھر فون وار مین کو ضرین کیا گیا تھا تو لہٰذا ہمارا کنسپٹ کلیئے رہے کہ یہ پنگمبرانہ پیشا نہیں ہے آپ کا بزنس ہے اور دوسرا ہوا تراز گوندر نے جو سوالات کی ہیں اس میں ایک ایڈ یہ کر لیں کہ ایک پلیٹیکل پارٹی کی رہنما کی سسٹر کا نام بھی اب حکومتی صفوں کی جانتی سے آرہا ہے اور کچھ آپ کو بتایا گیا ہو گیا کیا سر تاج گل کی بہن جو لہور کاری بھائی خواہ کی یونیویسٹی میں پڑیرسر ہے وہ اس معاملے میں ملابس ہے یا نہیں بہت سوالات ہوگئے ہم مل کے جواب دیتے ہیں نمبر ون تو یہ بات کہ جب میری پہلی بھی آپ جو ریفرنس دیا اس میں یہ بات بتائی آپ کو کہ ایس پی آیاد صاحب جو ہماری ہی وائس پر نے اس کو کال کی ان کی موجود گی میں کال کی انہیں کہ ٹھیک ہے اسے کہ یہ فوراً لاہور آجائے اگر یہ اپنے گاؤں میں آجائے فوراً لاہور آجائے اس کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ فوراً لاہور آجائے اس کے بعد ہمیں ایس پی صاحب اپنی تحویل میں لے دیا ٹھیک ہو گیا یہ دوبار آپ نے پوچھا کہ پیغمبرانہ پیشہ ہے تو ظاہر ہے پیغمبرانہ پیشہ ہم پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھاتے ہیں میرا ہم سب کا بزنس نہیں ہے ہمیں یہاں سے ایک معاوضہ ملتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لئے تو یہ ایک پیشہ ہے اور ہمارا پیشہ نبیوں کا بھی ہوتا تھا نا کوئی بکھریاں چراتے تھے کچھ کرتے تھے تو یہ پیشہ تو ہوتا اور اس کا معافضہ بھی دیا جو بات آپ نے ریجیسٹریشن کی کی کیونکہ گورنمنٹ نے ایسا سمجھا منسٹر صاحب نے جب انہوں نے انسٹر صاحب نے انسٹر صاحب انسٹر کیا ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ کو تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ہماری ریجیسٹریشن جو تھی سسپینڈ کر دی اور جہاں تک آپ نے ہمیں کسی یقین مانیے ہمیں بلکل بھی کسی بھی چیز کو سائز کر لینا اس کو political واقعی ان کے ساتھ جوڑ دینا کسی ایک پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو ہمیں بلکل بھی اس چیز دی پہ منسٹر یہ کہہ رہے ہے کہ ہوا ہے اور میں نے بچیوں کی ویڈیوز بھی سنے آرڈیوز اور دوسری سائی پہ ڈی اپریشن فیصل کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں پھر سرگودہ سے بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو کانٹر اڈکشن تو ہے جس کے سارے چیز سچائی بہت سارے چیزیں ہیں نا یہی ساری تو کانٹر اڈکشن ہیں کوئی سچائی ہوتی کسی ایک پوائنٹ پہ آرہی ہوتی ہے کوئی ایک نام ہوتا ہے اس کے پر چل رہی ہوتی ہے انہی سارے چیز نے ہمیں بھی کنفیوز کیا آپ کو بھی کر رہی ہیں اس کی سچائی تک پہنچ سکتے آپ ہمارا موقف سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس جس طرح پولیس دیپارٹمنٹ جس جس طرح مختلف دیپارٹمنٹ ہم سے گرلز کے بارے پوچھتے رہے اس کا نام بتاؤ اس کی پتہ بتاؤ یہ کون ہے یہ کیسے ہے انہی میں سے ایک لڑکی جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کے پیرنٹس کو انٹروڈیوز کروایا گیا ہمارے نوٹس میں بلکل بھی یہ بات نہیں نہ ہی ہم نے ان کے پیرنٹس کو انوائیڈ کیا یا لے کے گئے ہم نے صرف یہ بات بتائی انہیں کہ یہ لڑکی جس کا نام ازا ہے یہ تھرڈ اکٹوبر سے پندنہ اکٹوبر تک ایپسنٹ پالیش سے اپنی لیف کی وجہ سے گھر میں چھوٹ لگی ہوئی جو کہ ہمارے پار ڈاککومنٹری پروف موجود ہے یہ ڈاکومنٹری پروف ہم نے بارہ تیرہ تاریخ کو نہیں بنایا وہ تھرڈ اکٹوبر سے اپنے گھر میں پنجاب پروف کالیجز کی طرف سے اور ایک پنجاب پولیس کی طرف سے ابھی تک صحافیوں کو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھائی گئی اس کو کیوں منظر آپ پر نہیں لائے جا رہا دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب پروف کالیجز کے گارڈز کو یہ کامات کس میڈیا ریپورٹس کے مطابق باقی بیسمنٹ میں تھرڈ پور پہ ہوگا تو آپ سی سی ٹی ٹی شیئر کر کے سکھ میڈیا کے ساتھ بہام 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 لیکن یہ کافی سارے کویسٹن جمع ہوگئے ہیں اب یہ نئی چیز میرے لیے ایک آئی ہے کہ تھرڈ فلور جانتا ہے کہ جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں پہلا کویسٹن تھا کہ یہ 10 جی بی کی ہے ہماری منجمنٹ سے آپ زیادہ بابسائل ہیں آپ کے زیادہ رسورسز ہیں آپ یہ سوال پولیس سے کریں میری خواہش ہے آپ ان سے کہیں گے نہیں ہمیں سی 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 ٹی پوٹی کیوں پروائیڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی طریقے سے ان کو ہر چیز پروائیڈ کر دی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ڈی وی آر بھی انہوں نے ہم سے مگوال ہی ہے یہ سوال 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 کریں پولیس سے ان کی پریس پریس میں یہ کمپلیٹ کر دوں پریس میڈم میں آپ آپ پوچھے ان سے دیوئی ہے تو دیکھیں میں نے بچوں کا ہم اس پروفیشن میں ہیں مجھے چھتی سال ہوگئے ہیں اس پروفیشن میں میں کتابوں کا آتھر لیکن آپ یقین کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اسی طرح کرتے ہیں اس طرح میں بیٹیوں کی کرتا ہوں تو یہ جو ایوینٹ ہے میں بتا رہا سن لیں اب یہ ہو ہے کہ میرا آفیس یہاں پہ ہے میڈم کا ادھر ہے دا دس سنمبر میں کسی گار کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے ہم ہمیشہ ویسے نورم روٹین میں کہتے ہیں کہ بڑے پیار سے بچوں سے ڈیل کرنا ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ باہر سے کوئی خلاقی پہلو ان بچوں کا ایک گرلز کیمپس ہے جب اس کا گیٹ توڑ کے باہر سے بوائرز اندر اندر جو کسی کا جو بھی مین سن لیں جو بھی اس میں ان وال ہوگا اگر گار دیلبریٹلی یعنی اس نے خود اس طرح کیا ہے تو آپ یقین رکھیں میں اپنے بارے میں پتا دیتا ہوں کہ جس دن مجھے یقین کریں مجھے یہ پتہ چلانا کہ ہم نور 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 سائٹ آئی ویل لیو دیس پروفیشن اس سے بڑا دعوی نہیں ہو سکتا سن لیں میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں گا جس میں مجھے چھتیس سال میں نے گزار رہے ہیں میں نے پجار مجھے تین چار سال لیکچر شکی کی لیکن میں آپ کو دعوی سے کہ نتھنگ پڑے ہیں اس واقعی سے اس کا ریلوینس نہیں ہے واقعہ یہی ہے کہ واقعہ نہیں ہے اگر یہ اگز کرتا ہوا آج سچ ہو جائے ہفتے بعد ہو جائے میری یہ بات ریکارڈ پر رکھ لیں ای اتنا بڑا دعویٰ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سارے میڈیا کی مجھوڑ میں مجھوڑا نہیں میں سٹوڈنس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ تو آپ آج ساب رمی ہے لیکن جب احتجاج احتجاج میڈم یعنی پرنسپل کی انہوں نے تشدد کیا احتجاج سے پہلے یہ میڈم بیٹھی ہیں ان سے پوچھیں یہ تشدد کریں یہ ساری دیکھیں ایک میس ہوتا ہے بن گیا تیچرز بشاری زور لگا رہی ہیں اب ایک اور میں سوال کرنا ہے میں پہلے گر دوں کہ جی لاک کر دیا گیا یہ ویڈیوز پڑی رہی ہیں سوشل ویڈیا چل رہی ہے بچوں کو لاک کر رہی آپ یقین ابھی بھی دیکھ لیں کمرے ہمارے ہیں گلز کیمبر کسی میں چلے گئے ہمارے لاک سسٹم نہیں ہے اس کی ریزن آپ کو سمجھ دار رہے ہیں کیوں ہم لاک نہیں لگاتے ہم دو شار بچوں کو کٹھے کلاس پہ نہیں بیٹھنے دیتے کسی جگہ پہ ہمارے سسٹم میں کلاس رومز کا لاک سسٹم مجود نہیں ہے لیکن کلیمز کرنے والے کریں گے دیکھیں لاک کر دیا ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے بچے جو اندر آگئے ہیں وہ پڑھیں وہ کلاس میں مجود رہے ہیں لیکن وہ پیس فل رہے جب پیپل سٹوڈنٹس یا اور لوگ جو باہر سے آئے ہیں تو پھر یہ ایک کیوس میں جس طرح ہوتا نا آپ کو بچاہ رہا تھا میں اپنا دفتر میرے ایسی چیز پہ ہے جس کا بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے لیکن باہر سے لوگ آگئے اپنے بچوں کو تو ہماری تھوڑی بہت لحاظ کر لیں گے باہر والے کیوں کر یں